مجھے حال پر سنجی لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پر کہ ایک دھول جہاں وہ گلے میں ڈالا بڑا ہے اور ان بیچاروں یہ بھی نہیں بتا کہ یہ دھول بہت پہلے پھٹ چکا یہ پیٹے جا رہے ہیں حکیم صحیح صاحب کا جو قتل ہوا تھا اس کی پوری کہانی کس نے کروایا وہ کامران خان صاحب جو جیو میں ہی اب کام کر رہے ہیں انہوں نے دیل نیوز میں پوری سٹوری شائع کی کہ حکیم صحیح کا جیس نواز صریف صاحب نے آئی ایس آئی کے اس وقت ان کی جیس پر میجر جنرل زہاندن پر ان کے ذریعے کروایا اور پھر ٹی وی پر آ کر یہ جس کا مجھے آئی ایس آئی میں دی ہے اچھا اس کے بعد یہ مقدمہ انہوں نے قائم کر دیا ہم نے وہ مقدمہ عدالت میں لڑا ہائی کورٹ نے ہمارے تمام ان ساتھیوں کو پریگر دیا حکیم صحیح کیس میں تو یہ حکیم صحیح صاحب کے قتل کے کیس کی کہانی آ چکی ہے کہ میجر جنرل زیادہ جنبڑ جن کو یہ سیف اور بارمی صاحب بارمی بنانا چاہتے تھے اور ان کے مینوں نے جنرل مشرف کا جہاز اغوا کیا نواز صریف صاحب نے مین کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ ان ثبوتوں کو استعمال کریں گے جب انان خان مقدمہ دائر کریں گے برطانیہ کی عدالت میں یہ دس دن سے پندرہ دن سے بتانے تین افتے سے چار افتے سے یہ کہہ رہے ہیں مقدمہ کریں گے مقدمہ کریں گے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید ثبوت لینے پاکستان جا رہا ہیں تو ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں بڑے شوق سے کریں یہ برطانیہ کی عدالت میں ہے یہ نواز شریف صاحب اس کو شد پاکستان کی اپنی حکومت کا دور سمجھ رہے ہیں اور عبدان خان صاحب اس کو شد سکریفٹ کا میدان سمجھ رہے ہیں کہ بارڈ ٹیمپرنگ کریں گے تو یہ کریں بڑے شوق سے کریں انہوں نے پہلے بھی حدود